اسلام علیکم دیسی ٹی وی ایس اے کی حیرت انگیز نیوز کے ساتھ میں ہوں دانش ملی ناظرین اگرامی پرندوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے دانے پانی کا انتظام کرنا تو ہر شخص کر سکتا ہے لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جسے ہر قسم کے پرندے پہ جانتے ہیں اور اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں صبح سین کے شہر ٹنڈو علیار کا رہائشی افزل منگریو پرندوں سے محبت کی زندہ مثال ہے افزل کو بچپن سے پرندے پالنے کا شوق تھا اور پھر یہ شوق اس کا عشق بن گیا افزل تمام پرندوں کی آوازیں با خوبی نکال لیتا ہے جس کی وجہ سے پرندے بھی اس سے معنوس ہیں اور اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ ہر پرندے کو ان کی آواز بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے اور پرندے بھی بلا خوف و خطر اس کے پاس چلے جاتے ہیں افزل کا کہنا ہے کہ پرندے مجھ سے اور میں پرندوں سے محبت کرتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں گاؤں میں موجود افزل کے چھوٹے سے گھر میں تمام اقسام کے پرندوں کا جھنڈ موجود رہتا ہے اور وہ ان کے لیے دانے پانی کا خصوصی خیال رکھتا ہے دوستو بلا شبہ ماں شفقت خلوس بیلوس محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے جس کا مظاہرہ ایک بہادر ماں نے اپنی پانچ سالہ بیٹی کی جان خرسک نامی جنگلی جانوار سے بچا کر کیا سوشل میڈیا پر امریکی ریاست کنیکٹی کٹ سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سر پھرے خرسک نے سکول وین کی منتصر پانچ سالہ بچی پر اس کے گھر کے دروازے پر حملہ کر دیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خرسک بچی کی ٹانگ سے چمٹ جاتا ہے لگاتی ہے بچی کی چیخو پکار سن کر اس کی ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فورا راکون پر جھپڑتی ہے اور اس کے پنجوں سے اپنی بیٹی کو چھڑوا کر گھر کے اندر کرتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خرسک بچی کو چھوڑنے کے بعد ماں کے ہاتھ کو کابو کر لیتا ہے لیکن ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کو گھر کے اندر محفوظ کرتی ہے اس کے بعد دیگر گھر والوں کو چیخ چیخ کر بتاتی ہے لیکن خرسک اس پر چمٹا ہی رہتا ہے جس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح سے اس خون خوار جانور کی گرف سے چھوڑ کر اسے دور پھینک دیتی ہے برازیل سے تعلق رکھنے والا ایک ہاندان ایسا ہے جس کے لگ بھگ تمام افراد کی ہر ہاتھ میں چھے انگلیاں ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس بار برازیلین ٹیم چھٹی بار فٹبال ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی اس طرح وہ برازیل کی جانب سے جیتے جانے والے تمام ورلڈ کپ کو اپنے ایک ہاتھ میں گن سکیں گے ڈاسلوہ خاندان کوئی فیملی سکس کے عرفیت سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے پندنہ افراد کے ہر ہاتھ میں چھے انگلیاں ہیں بلکہ کچھ کے تو پیروں میں بھی چھے انگلیاں ہیں انہیں توقع ہے کہ برازیلین ٹیم کے کپتان تھیگا سولوہ چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کی قیادت کریں گے اس خاندان کے افراد کے ہاتھوں میں چھے انگلیوں کی موجودگی ایک جنہیاتی میوٹیشن کا نتیجہ ہے برازیل فٹبال ورلڈ کپ کے سب سے زیادہ کامیاب ٹیم رہی ہے جس نے انیس سو اٹھاون انیس سو باسٹھ انیس سو ستر انیس سو چورانویں اور دو ہزار دو میں ورلڈ کپ جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے دسلوہ خاندان کو توقع ہے کہ قطر میں برازیل ٹیم چھٹی بار ٹرافی جیتنے میں کامیاب ہوگی یہ واضح رہے کہ سلوہ خاندان اور برازیلین کپتان رشتہ دار نہیں برازیل پانچ دسمبر کو جنوبی کوریا کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مرحلے میں پہنچ گیا جہاں اس کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا تو ناظرین یہ تھی آج کی حیرت انگیز نیوز امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے مزید با خبر رہنے کے لیے اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے